دنیا میں اس طرح نہیں میرے بھائی ہے اب پیراڈائم شفٹ ہو چکے اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے گفتگو کی ہے یہ لکھی کہاں ہوئی ہے قرآن میں ہے سنت میں ہے اجمع امت سے چل رہی ہے کیا چیز ہے یہ لیکن یہ لوگ ابھی تک اپنی اسی پرانی دنیا سے جو ایک وخرہ جہاں تھا باہر نہیں نکلے اب اس پروگرام میں وہ تو بولے ہیں صرف ایک ڈیڑھ منٹ ٹارگٹ کر کے مجھے لیکن ان ایک ڈیڑھ منٹ کے اوپر میں ایک ڈیڑھ دن تک بول سکتا ہوں ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لئے لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جو انہوں نے مدنی پھول بکھی رہے ہیں میرے حوالے سے نام لیے بغیر انہیں میں ریبٹل کر دوں پانچ باتیں ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے کی اس پروگرام کے اندر سید بلال قطب کے وہ پانچ باتیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو ریبٹل کروں گا ظاہر ہے کہ میں تو اس پروگرام میں موجود نہیں تھا میری غیر موجودگی میں میرے سے متعلق بات ہوئی ہے یہ کہہ دینا کہ بابت شاہی کوئی نہیں ایک لفظہ آپ نے یہاں پر استعمال کیا میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا دیار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر بائر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا بات یہ کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قدابر شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید سو سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا پوائنٹ نمبر ون انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو یعنی ایز ای ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو تو اتنی بڑی ایکٹیوٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی آپ یہ دیکھیں یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا جو شخص پچھلے بارہ تیرہ سال سے پچھلی بارہ تیرہ سدیوں کا گند صاف کر رہے ہیں اسے یہ تانہ دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح